موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو صفحے اول کے تابعین میں سے ہیں پچھلے دنوں ایک بہت ہی خراب برا واقعہ پیش آیا کہ کچھ ظالموں نے آپ کی قبر مبارک اور آپ کی زوجہ کی قبر مبارک اور دیگر قبور کو وہاں پر جو کام کیا وہ بہت ہی شرمناک کام تھا اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کہ کوئی اتنا بھی گرتوں سے گرتا ہو سکتا ہے اسفلہ سافلین ہو سکتا ہے کہ بے شک قرآن نے جو کہا نا کہ انسان کو اللہ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا پر خود گرتوں سے گرتا ہو جاتا ہے بارال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عزت جہاں سنی حضرات کے ہاں ہے وہاں شیعہ حضرات کے ہاں بھی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایک خواب میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑا ہی اپنی نویت کا انوکھا خواب ہے اور اس خواب کو کئی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے حوالے بھی آپ کو دیتا جاتا ہوں ابو بکر بن عبد الدنیا نے اسے اپنی سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے علاوہ عزیز کو ابن قیم نے کتاب الروح میں صفحہ نمبر سٹی ون پر تحت مسئلہ سالسہ یہ حیدرباد دکن سے تباہ ہوا ہے یہ پھرحال بدایہ والنہائی میں ابن کثیر نے اسے صفحہ ایک سو تیس جلد نمبر آٹھ تحت ترجمہ معابیہ بن ابی سفیان یہ مصر سے مدبوع ہے اسی طرح اسے کیمیا سعادت یہ فارسی زبان میں ہے اس کے صفحہ نمبر فور ہنڈرڈ ایٹی فور پر یہ تباہ شدائے محمدی ممبئی اس میں امام غزالی کی مشہور کتابے کیمیا سعادت اس میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے تو بہرحال عربی زبان میں تو یہ ہے کہ عن عمر بن عبد العزیز حضرت عمر بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کی زیارت کی تو حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اچھا پھر مزید برام فرماتے ہیں وہ ابو بکر اور عمر اور پھر ابو بکر کو اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم ان کو بھی حضور کی خدمت میں حاضر دیکھا میں حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا اور ایک طرف کو بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کررم اللہ وجہو اور حضرت امیر معاویہ حاضر ہوئے پھر ان دونوں کو ایک مکان میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا وَأَنَا أُنزُرُو فَمَا کَانَا تو میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا پھر جلدی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اس مکان سے برامت ہوئے اور کہنے لگے قَضَالِي بَرَبِّ الْكَعْبَى ربِ کَعْبَى کی قسم اس ماملے کا میرے حق میں فیصلہ کیا گیا پھر تھوڑی دیر گزری ثم مَا کَانَا بِأَسْرَعَن خَرَجَ مُعَابِيَ رضی اللہ تعالی عنہم پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اس مکان سے باہر آئے اور یوں کہہ رہے تھے غَفَرَلِي وَرَبِّ الْكَعْبَى ربِ کَعْبَى کی قسم میرے لئے مغفرت فرما دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر مولا علی نے کیا کہا کہ ربِ کعبہ کی قسم اس معاملے کا میرے حق میں فیصلہ کیا گیا اور حضرت معاویہ کیا فرماتے ہوئے باہر آئے کہ ربِ کعبہ کی قسم میرے لئے مغفرت فرما دی گئی ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں ابن عبد الدنیا کے حوالے سے تمام واقعہ نقل کیا ہے اور اسے امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں جو ذکر کیا ہے وہ فارسی زبان میں انہوں نے لکھا ایسے کہ عمر بن عبدالعزیز میگوید کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راب خواب دیدم بابو بکر عمر نشست چوبان شا نشست امن آگا علی و معاویہ پوری وہ آگے انہوں نے اسی واقعے کو بیان کیا ہے کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہو باہر نکلے اور کہا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور پھر حضرت معاویہ باہر تشریف لائے اور کہا کہ ربِ کعبہ کی قسم مجھے معاف کر دیا گیا ہے اور بخش دیا گیا ہے معاویہ بیرون آمد وگفت غفر علی ورب القعبہ تو بارحال اس واقعے کو مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ان بشارت کی روشنی میں مسئلہ واضح ہوا کہ اللہ تعالی کی شانِ کریمی نے صفین والے حضرات کے ساتھ عفو معافی کا معاملہ فرما دیا اور ان کی باہمی آویزشوں سے درگزر فرما کر ان کی مغفرت فرما دی فلہذا لوگوں کو بھی ان کے حق میں حسنِ ذن رکھنا لازم ہے اور ان کے متعلق بدگمانی اور سوزنی سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جہاں تک ایل سنت کا موقف ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو اہل سنت والجماعت حق کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ دوسرے فریق باطل کیونکہ اگر دوسرے فریق باطل تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہو کا قول ہمارے سامنے آتا ہے جب ان سے جنگ سفین میں دونوں طرف سے مرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں طرف سے جو لوگ ہیں وہ شہید ہیں وہ جو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ اترا میدان جنگ میں چاہے ادھر سے اتراو ادھر سے اتراو جو اخلاص کے ساتھ اترا جو اپنے اندر بغض عداوت بغاوت رکھ کے اترا وہ ان کا تو مسئلہ صاحب ظاہر ہو گیا کہ پہلے وہ حضرت عثمان کے خلاف تھے پھر ٹولیوں میں حضرت علی کے ساتھ ہو گئے اور کچھ ادھر جنگ جمل میں ہو گئے پھر جنگ جمل سے نکلے حضرت علی کے پاس سے نکلے تو پھر خبارج ہو گئے اور خدا جانتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ ادھر بھی ہوں کہ آگ لگانے کے لئے شامل ہو گئے ہوں تو یہ تو کسی کے ساتھ نہیں تھے یہ تو نہ مولا علی کے ساتھ تھے نہ حضرت عثمان کے ساتھ تھے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے نہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے نہ حضرت طلحہ کے ساتھ تھے نہ حضرت زبیر کے ساتھ تھے ان کا مقصد تو تھائی نہیں اسلاح ان کا مقصد تو فساد تھا تو جہاں انہیں موقع ملا یہ فساد برپا کرتے رہے اور آخر میں یہ فساد برپا کرنے کے لیے خوارج ہو گئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں